موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکس دیزٹل ارسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد ڈر یا دہشت کا فائدہ اٹھا کر اپرادے قسم کے لوگ ہم سے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں جس کے ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہے جس تیجی سے ہم روجمرہ کے زندگی میں ڈیزٹل ہوتے جا رہے ہیں اتنی تیجی سے سائبر کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں سائبر کرائم کا ہی ڈرابنا روپ سابنے آیا ہے ڈیزٹل ارسٹ کے طور پر آخر کیا ہے ڈیزٹل ارسٹ کیسے آپ کے ڈر اور دہشت کا فائدہ اٹھا کر اگر کچھ سائبر بدماش آپ سے وصولی کرتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اس سے سب بات ہوگی اگلے آدھے گھنٹے چھتیس گھر سمیت دیش کے ویبھن راجیوں میں سائبر تھگ نئے نئے طریقے سے تھگی کی واردات کو انجاب دے رہے ہیں سائبر تھگوں کے جال میں فسکر ایک اور جہاں لوگ روپے پیسے اور اپنی دولت گوا رہے ہیں تو دوسری اور نابالک یوتیوں اور محلاؤں کے ساتھ یون شوشن کے معاملے بھی بڑھ رہے ہیں اس پرکار کے سائبر تھگی اور وارداتوں کو انجاب دینے والے لوگ فون میں پیڑتوں کو اتنا ڈرہ دھمکا دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی مدد کی مانگ بھی کسی سے نہیں کر پا رہے ہیں اس دوران وہ کسی قیدی کی بھاتی سائبر تھگوں کے ہر آدیش کا پالن کرتے ہیں اسے ہی اب ڈیزٹل ارشت کہا گیا ہے کس پرکار سے عام لوگ ڈیزٹل ارشت ہو کر تھگی کا شکار ہوتے ہیں آئیہ آپ کو بتاتے ہیں دیش میں ڈیزٹل ارشت کے معاملے تی جی سے بڑھ رہے ہیں سائبر تھگوں کو آن لائن مادھیم سے ڈڑا کر ان سے فیروتی مانگتے ہیں پولیس ادھکاریوں کے انسار سرکاری ایجنسی کبھی آن لائن پوچھتاچ نہیں کرتی ہے یدی ایسی گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو تو ویس سائبر فراڈ کے ریپورٹ ہلپ لائن نمبر یا ای میل کے جوریے کی جا سکتی ہے ڈیزٹل ارشت کوئی ایسا ادھکرک کوئی سبد نہیں ہے کینٹو آج کل اس کا اوپیوگ کئی میڈیا کے مادھیم سے اندر جگہوں پر کیا جاتا ہے کئی بارے سے جو گھٹنایاں ہوتی ہیں دھوکہ دڑی ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایکاونٹ ہے اس میں گلت طریقے سے پیسے آئے ہیں اور ہم ایک پرٹیکلر ایجنسی کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم اس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کے ایکاونٹ سے دھوکہ دڑی ہوئی ہے اور بہت جگہ پر گلت طریقے سے پیسے کا ٹرانجیکشن ہوا ہے آپ بلکل کبجے میں ہاں ہیں اور یادی اس ایکاونٹ میں آپ کو پیسے ڈالنا پڑے گا اس سے نکلنے کے لیے پیسے ڈالیے تب ہی آپ بچیں گے نہیں تو آپ کو ارشت کر کے جیل بھیج دیا جائے گا اس پرکار سے سوچنا آتی ہے اس پرکار سے کال آتا ہے فراڈ کال اور لوگ اس کے سکار ہو جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کوریر آتا ہے کوریر میں بولا جاتا ہے کہ آپ کے نام سے کوریر ہے اور اس کوریر میں ڈرکز ہے اور اگر کئی مال ایک پٹیکلر ایکاونٹ میں پیسے مانگ جاتے ہیں اس سے بچنا ہے اور سمبنیت ایجنسی کا نام لیا جاتا ہے جو ادھگریت ہے بھارت کی ایجنسی نہیں تو آپ کو ارشت کر لیا جائے گا اس پرکار سے بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں اور اس کے بچنے کے اوپائے کس کے جانکاری ہو کیا ہے ڈیزٹل ارشت ارشت میں کسے شخص کو آن لائن مادھیم سے ڈرائے جاتا ہے کہ وہ سرکاری ایجنسی کی مادھیم سے ارشت ہو گیا ہے اس کے پاریجن گرفتار ہو گئے ہیں اسے پینلٹی، رشوت یا جرمانہ دینا ہوگا ڈیزٹل ارشت ایک ایسا شبد ہے جو کانون میں نہیں ہے لیکن اپرادیوں کے اس طرح کے بڑھتے اپراد کی وجہ سے اس کا جن ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں سائبر ڈھگی کے ماملوں میں لگتار اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جن میں کئی کروڑ روپے کی دھوکھا دھڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ کئی سارے انرپورٹڈ ماملے بھی ہیں کئی ایسے ماملے بھی آتے ہیں جس میں ڈھگی کرنے کی کوشش کرنے والے سفل نہیں ہو پاتے ہیں ڈیزٹل ارشت کے سنگٹھت گیروہ کا لگتار خلاصہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈیزٹل ارشت کے ماملے بڑھتے جا رہی ہیں ڈیزٹل ارشت کا جار اس میں ڈھگی کرنے کی چار پانچ طریقے ہوتے ہیں جیسے کسی کوریر کا نام لے کر بھی اس میں غلط سامان آیا ہے کوریر میں ڈرگز ہے جس کی وجہ سے آپ پھنس جائیں گے آپ کے بینک کھاتے میں اس طرح کی ٹرانجیکشن ہوئے ہیں جو فائنینشل فراڈ ریلیٹیڈ ہے مانی لانڈرنگ کھاتے سے اس طرح کی ٹرانجیکشن ہوئے ہیں جو فائنینشل فراڈ ریلیٹیڈ ہے مانی لانڈرنگ ڈی پی ایس کا بھے دکھا کر ادھکتر ان لوگوں کو فسائے جاتا ہے جو پڑھے لکھے اور قانون کے جانکار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرہ کر ان سے ڈیزٹل مدھم سے فیروتی مانگے جاتی ہے اگر ان کے خاتوں میں پیسے نہیں ہیں تو ان کو لون دلوائے جاتا ہے کئی بار ان کے پاس لون لینے والے ایپس نہیں ہوتے ہیں جو ان ایپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرا جاتا ہے کئی بار دو سے تین دن تک ڈیزٹل ارسٹ رکھا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویکتی کے جو ڈیٹا کو چورا لیا جاتا ہے چوری کر لی جاتی ہے کہ ان کا ایکاؤنٹ کا نمبر چوری کر لیا جاتا ہے یا کسی مادیم سے لالچ سے لے لیا جاتا ہے یا پھر سیم کارڈ اس کے نام سے الارڈ کرا دی جاتے ہیں اور بتا جاتا ہے کہ آپ کا اس نام سے ایک سیم چل رہا ہے جس میں بہت سارے ٹرانجیکشن ہوئے ہیں یا کلت طریقے سے اس میں کام ہو رہا ہے کئی لوگوں کو اس کے دوارہ فراڈ کر لیا جا رہا ہے پیسہ ڈالنے نہیں تو آپ ایرشت ہو جائیں گے اس پرکار سے کئی گھٹنائیں ہوتی ہیں سجگ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پرکار کی گھٹنائیں کافی ہو چکی ہیں لوگوں کے سکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں پولیس کاروہی کر رہی ہے سکتی سے ایک سجگتہ ہی اس کا اپائے ہے اس سے بچنے کا آپ کو سجگ رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اس پرکار سے کاروہی کر رہے ہیں تو آپ پولیس کے پاس جائیں اور سمبندیت جو نمبر ہے اس پر کارو کریں جو سائیبر کے مادہم سے جو نمبر جاری کیے جا رہے ہیں تب ہی آپ بچ سکتے ہیں اور پولیس اس میں کاروہی کریں بلکل یہ سائیبر تھگی کا ہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو ڈرہ دیا جاتا ہے ڈرہ کے ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں کئی لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور بہت ادھیک جو اماؤنٹ ان کے اماؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں اور اس کا سکار دیتے ہیں ڈیزٹل ارسٹ کے معاملے میں کئی طرح کی اپرات ہوتے ہیں غلط طریقے سے سم کارڈ لیا جاتا ہے غلط طریقے سے بینک خاتہ گھولا جاتا ہے جن لوگوں کو تھگی کا شکار بنایا جاتا ہے ان کے پین کارڈ آدھار کارڈ سمیت کئی انیت ڈیٹا کو گیر خانونی طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے ان کے خاتے سے پیسے ٹرانسپر کرائے جاتے ہیں کئی بار کرپٹو یا گیمنگ ایپ کے ماتھم سے حوالہ کی جوریے پیسے کو باہر بھیجو جاتا ہے لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سرکاری ایجنسی اون لائن طریقے سے پوچھتاچ نہیں کرتی ہے سرکاری ایجنسی صرف فیزیکل طریقے سے پوچھتاچ کرتی ہے اگر کسی کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا ہوتی ہے تو وہ دو طریقے سے اسے رپورٹ کر سکتا ہے سائبر فراڈ کے ہلپ لائن نمبر یا پھر ای میل کے جریے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اسثانی پولیس کو بھی شکایت دے سکتے ہیں اگر آپ پولیس کو ایک گھنٹے کے بھیتر سوچنا دیتے ہیں تو ٹرانسپر کیے گئے پیسے کو واپس پانی کی سمبھاو نہ رہتی ہے ڈیزٹال ارسٹ میں پکڑے جانے پر کڑے سزا کا پرادھان ہے اس ماملے میں بہت طرح کی سجا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کی سجا آئی ٹی ایکٹ کے تحت سجا ٹی آر وائی کے قانون کے تحت غلط سمکارڈ لینے کی سزا کا پرادھان ہے حالانکہ اس میں دکتیں یہ ہیں کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ نیچلے ستر کے پیادے ہوتے ہیں اور جو مکھیا ہوتے ہیں وہ ویدیش میں بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری ایجنٹ سے انہیں پکڑ نہیں پاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرٹیکلر کسی جگہ پہ ہم پیسہ لگایا رہتے ہیں یا سمپرک میں رہتے ہیں اسی سے سمبند ہی تو کولاتا ہے اس لئے لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے اور اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ واقعی اس پرکار سے ہو گیا ہوگا کیا مجھ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پورن دیکھتے ہیں یا پورن سائٹ کھل گیا ہے آپ کے کاؤنٹ میں چلایا جا رہا ہے اور آپ کے خلاب پہ کرائم میں ریجسٹر کر لیا گیا ہے اور آپ کو اریشٹ کر لیا جائے گا اس پرکار سے بھی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو سمجھنے کی جورت ہے کوئی بھی اس پرکار سے کال آتا ہے تو آپ ایک بار ویریفائی کر لیں ویریفائی کریں بلکہ کیونکہ یہ غلط ہی ہوگا اس پرکار سے کوئی بھی اریشٹنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کوئی بھی ایجنسی آپ کو یہ پکڑنے آتی ہے تو سائی بار رشنی کرتی ہو بلکہ اس پرکار سے آپ کو کال نہیں کرتی آپ کو یہ پکڑ کے لے جانا ہے تو آپ کے گھر میں آئے گی اور آپ سے بات کرے گی ادھکرت طریقے سے آپ کو خلاب کاروہی ہوگی یدی ایسا گھٹنا ہو گیا ہو تو کینطو اس پرکار کی چیزیں نہیں ہوتی آپ کو سجگ رہنے کی جورت ہے آپ پولیس کے پاس جائیں یا سمبندیت جو سائی بار کے دوارہ جو نمبر دیا گیا ہے ٹول فری نمبر بہرحال آپ کو بھی کوئی انجان بیکتی کال کر رکم مانگتا ہے ڈیزٹل ٹرانجیکشن کے لیے اکساتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہاں آپ کو ڈیزٹل ارشت کرنے کی کوشش کر ڈھگی کر رہا ہے تورنت اس کی جانکاری پولیس اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیں تو آپ ڈیزٹل ارشت ہونے سے بچ سکتے ہیں منو جنائک آئینس 247 رائی پور جیسے جیسے دیش ڈیزٹل کی طرف تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے سائیبر ٹھگی کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں دیش بھر میں ان دنوں ڈیزٹل ارشت کے ماملوں میں لگاتار تیجی دیکھی جا رہی ہے سائیبر ٹھگ لوگوں کو آن لائن مادہم سے ڈر آ کر ان سے فراؤتی باگتے ہیں ڈیزٹل ارشت کے جوریے سائیبر ٹھگ آسانی سے لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں دیش بھر میں کئی لوگ اس کا شکار بن چکے ہیں رازدھانی بھوپال میں بھی ایک ریٹارڈ آرمی کرمچاری بھی اس کا شکار ہو چکا ہے آخر کیسے بچے ڈیزٹل ارشت سے دیکھیں اس خاص ریپورٹ ڈیزٹل ارشت میں کسی آدمی کو آن لائن مادہم سے ڈر آیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری ایجنسی کے مادہم سے گرفتار ہو گیا اور اسے پینالٹی یا جرمانہ دینا پڑی گا ڈیزٹل ارشت ایک ایسا شبت ہے جو کانون میں نہیں ہے لیکن اپرادیوں کے بڑھتے اپراد کی وجہ سے اس کا جنم ہوا ہے ایسے کئی ماملے دیکھنے میں آتے ہیں جس میں تھگی آسفل بھی ہوئی ہے بھوپال میں کرائیم برانچ نے ڈیزٹل ارشت کے سنگٹت اپراد کا کھلا سکیا ڈیزٹل ارشت کا جال ڈیزٹل ارشت میں لوگوں کو ویڈیو کال یا واتسپ کے ذریعے ڈرائے جاتا ہے کہ پولس نے اس کے پریوار میں سے کسی کو پولس نے اپنی حراست میں لیا ہے اور اس پرکار اپرادی اس کرائیم میں لوگوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں جس کے بعد موٹی رکم وصولی جاتی ہے اور کئی بار لوگ اس کے جھاسے میں آ کر موٹی رکم چکا دیتے ہیں اگر سائبر اپراد کے بارے میں کہا جائے تو کئی بار لنک OTP یا انہ وجہ سے بھی لوگ اس کے جھاسے میں آ جاتے ہیں اسے لے کر سمیں سمیں پر سائبر کرائیم دوارہ ایڈوائزاری جاری کی جاتی ہے دیش بھر میں ڈیجیٹل آریشٹ یہ وہ شبد ہے جس کو لے کر کئی نہ کئی چھنٹا جرور بڑی ہوئی ہے اور اسی پر ہم چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈی سی پی ہیں کرائیم اور سائبر میں ہیں شیلین سروں سے بات کریں گے آخر کیا ہے یہ پوری چیز اور کیسے لوگوں کو پرباویت کرتی ہے سر ڈیجیٹل آریشٹ کہیں نہ کہ کافی سردرد جو ہے وہ بانا ہوا ہے کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے سر کیا ہے یہ پورا معاملہ سر نمشکار میں سب سے پہلے آپ کو اس بات کے لیے دھنبت دینا چاہوں گا ایک بشے ہے جو عام جندہ سے جوڑا ہوا ہے سائبر ٹھیکی سے جوڑا ہوا آپ نے اس بشے کو اٹھایا اور اس بشے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کی آفشکتہ ہے تو ہماری اویرنیس جاگرتی دیشٹل ارسٹ کیا ہوتی اور دیشٹل ارسٹ کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں جیس کیلی کیا ہوتا ہے لوگوں کو آن لائن ویڈیو یا آوڈیو جہاں سے دی جائتا ہے کہ ہم ان کو گرپتار کر لیں گا پکڑ لیں گے اور بیکتی یہ مانتا ہے کہ ان پر ایک کاروی ہو جائے گی اور اس در سے وہ بیکتی کسی کو کچھ نہیں بتاتا ہے اور جو فراڈ لوگ ہیں جو تھگ ہیں ان کے کہنے پر بہت بڑا ایمون ٹرانسپر کر دیتا ہے بڑے ہی افسوس اور دکھی بات ہے کہ یہ جنتہ اگرستان بڑی ماترہ میں ہو رہا اور ہمیں آویرنس کی کمی کارن اس سے سب ہو رہا ہے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کوئی بھی دسیار سے اوپر کا پروڈٹ خریدتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کسی گرائے لیتے ہیں یا ہمیں کوئی بڑی بیماری ہوتی ہم دوسری ڈاکٹر کی اوپنین لیتے باب جو دسکے کی بچپن سے ڈاکٹر کو جانتے ہیں کیونکہ ہم کو علاج کرنا ہے تو ہم دوسری ڈاکٹر کو ضرور دکھاتے ہیں پرچے کا دکھاتے ہیں پوچھتے بھی پرانتو درباق سے کہنا پڑے گا کہ ان معاملوں ڈیجٹل ارشت کے معاملوں میں پیڑک نے کہیں بھی اپنے پریجنوں کو اپنے نکٹ رتصداروں کو اپنے صلاحکاروں کو اپنے بکیل کو نجدی کی پلسٹیشن میں سوچنا دینے کا سوچنا سانجھا کرنے کا جان کرید دینے کا کوئی پریاس نہیں کیا بلکہ اس اب اکتی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا جس کے بارے میں بتائے گیا تھے اس کو ارشت کر لیا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ بارے آپ کے بچے کو کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے کہ بچے نے ریپ کر دیا ہے یا بچہ مٹر کے قسم پکڑا گیا ہے یا بچہ ڈرس کے ساتھ پکڑا گیا ہے دیکھیں جب آپ کو کہا جا رہا ہے اتنی بڑی چیز آپ کو کہی جاری تو آپ کو سب سے اپنی بچے کے بارے میں بچے کی پروس کے بارے میں بھروسہ ہونا جی کہ میرا بچہ کتنا کر سکتا کتنا نہیں کر سکتا اس میں آپ کو گھورانا نہیں ہے آپ کو کہیں بھی پولس ریشت کرے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی پولس وارس اپ پر کال نہیں کرتی بہت سا پہ بات نہیں کرتی تو ڈیمانڈ نہیں کرتی پولس کے نام سے ڈیمانڈ کی جاری تو آپ کو اپنے نجدی کی پولیسٹیشن سے پہلے جانا چاہیے اور اگر نجدی کی پولیسٹیشن میں آپ نہیں جا پا رہے تو اپنے نجدی کی سبح چندہ مطر آپ کے میڈیا کرمی مطر ہوں گے آپ کے ٹیچرز ہوں گے بہت سارے ایڈبوکیٹ ہوں گے ان سے آپ رائے دے سکتے ہیں سائیور ایکسپرٹ سے لے سکتے ہیں آج کے لئے ہر بچہ سائیور ایکسپرٹ ہے تو سب کے بارے میں جانا کریں تو آپ اس بارے میں نجدی کی میں اپنا پرسام سوچنا کو آپ کو آج جو آرہا ہے دھوک دھوکہ دھڑی کا جو کول آرہا ہے آپ کو آج جو ٹھکی کول آرہا ہے آپ کے بعد جو اڑی باجی کول آرہا ہے ایکسٹورشن کا کول آرہا اس کے بارے میں آپ سوچنا سانجھا کریں اور سانجھا کریں گے تو یہ گھٹنا سے آپ بچ جائیں گے دوسری بات میں بات کہوں گی سائیور کرم نے اس نے بہت اچھا کام کیا ہمارے پاس بھی چھلیس لاکھ کی ڈیجنل ارشٹ کا معاملہ آیا تھا جس میں کی ممبئی کرم برانچ کے ڈی سی پی کے نام سے کول آ کر یہاں کے ایک ریٹائیڈ آرمی افسر کے اوٹھاگی کی گئی تھی نو لوگوں کو الگ الگ پردیس سے گربتار کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سائیور اپراد جو ایک طرح کا فراڈ ہے جس میں کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کی راشی نکال لی جاتی ہے ٹھکوں کے جال ہوتا ہے جو راشی کو تتکال نکال لیتا ہے اور یہ دیشنل ارشٹ کئی بار ایک دن سے لے کر ایک مہنے تک کا جو ٹرنلوجی ہے کہ مہنے تک آدمی پیسے دیتا رہا تھا اور انفارمیشن نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے اس میں چنتن کی مننگی سماج میں جاگ رہتا کہ بہت آف شکتا ہے Digital Arrest سے جڑے ماملوں میں کئی پرکار کی سجا کا پراؤدھان ہے گلت ڈاکیومنٹ بنانے والے لوگوں سے ٹھگی کرنا سرکاری ایجنسی کو گمراہ کرنے کی سجا کا پراؤدھان سنشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی money laundering, IT Act, TRI کے قانون کے تحت ماملہ پنجیبت کر سجا کا پراؤدھان سنشت کیا گیا ہے ایسے ماملوں میں ادھکتر چھوٹے پیادے ہی پولس گرفت میں آباتے ہیں لیکن مکھ سرگنا کہیں اور ویدیشوں سے بیٹھ کر اس جرم کو انجام دیتا ہے اس لیے وہ سرکاری ایجنسی کی گرفت سے دور ہوتے ہیں جیسے جیسے دیش آدھنیک ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے سائیبر تھگی کے ماملے بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ان دنوں دیجٹل ارسٹ یہ ایک ایسا سب دہے جو کئی نہ کئی سب سے آدھا دیکھا جا رہا ہے اس پر چرچہ ہم کریں ہم آج ساتھ ایڈیشنل سی پی صاحب موجود ہے او دیش سوامی جی ان سے جانے گے سر ایک نیا ٹرینڈ آج کل چلنا ہے ڈیجٹل ارسٹ کیا ہے سری یہ ڈیجٹل ارسٹ سائیبر فراڈ کا ایک نیا طریقہ ہے کانونن جو ہمارے کانون میں ڈیجٹل ارسٹ کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے لیکن لوگوں کی اجیانتا کا اور ان کے کانون کی جانکاری کا کم گیان ہونے کی وجہے سے جو فراڈ سائیبر فراڈ کا ایک نیا طریقہ یہ ازاد کیا گیا ہے اس میں آننون نمبر سے ویڈیو کال آتا ہے اور جس ویکتی کو وہ کال کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا پرائیمری انفرمیشن جھٹا لیتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ ایک کوئی آپ کا پارسل بھوپال سہت ہائی لینڈ کے لیے بک ہوا ہے اور اس پارسل میں آپ کے کچھ پاسپورٹس جو ہیں اور کچھ پردیبندی ڈرگ کچھ اور ایسی چیزیں جو کی جن کو لے جانا یا جس کو پارسل کرنا اپراد ہے وہ ملی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے وہ اس کو برین واش کرتے ہیں کہ وہ ان کے جہاں سے میں آ جاتا ہے اس میں وہ فرجی جو ہے وہ پولیس آفیسر سے بات کراتے ہیں کئی بار ایک فرجی پولیس اسٹیشن دکھاتے بھی ہیں اور یونی فارم میں بھی کئی بار لوگ بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس ویکتی کو اتنا جو ہے وہ اتنا ایک طریقے سے پریشان کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ اس ڈیجٹال آریسٹ سے بجنے کے لیے وہ ایک آنٹ نمبر میں کچھ پیسے ڈال دیتا ہے بھوپال میں کیا سا کوئی ابھی تک معاملے دیکھنے میں آئے ہیں ہمارے پاس نہیں آیا ہے لیکن کچھ اس طریقے کی انفرمیشن آئی ہے کہ اس طریقے کے کالس آئے لیکن لوگوں نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا لوگ سمجھ گئے انہوں نے جب فون کیا تو ان کو بتایا گیا کہ ان کو اس طریقے کے کالس جو ہیں وہ فراڈ ہیں سر عمومن دیکھا جاتا ہے کہ اسے جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں یا تو سائبر کرائم یا سائبر جو ٹیم ہے اس کے طور پر گرفت کر لیا جاتا ہے لیکن یہ بہت چھوٹے اس طرقے جو لوگ ہوتے حالانکہ وہی اس کے نشانے پر آ پاتے ہیں لیکن جو سب بڑے سرنگنا ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس سے دور ہوتے ہیں ان پر کس پرکار سے کاروائی ہو کیا سر کالس کئی بار دیش کے باہر سے بھی کیے جاتے ہیں اور کئی بار دیش کے اندر بھی ایسی جگہ سے کیے جاتے ہیں جہاں عام طور پر تھوڑا سا پولیس کو پہنچنے میں دکت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے انویسٹیگیشن کے بعد میں کئی بار ایسے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے اور پولیس اس میں انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ کنگ پن تک بھی پہنچنے میں کئی بار سفل رہی ہے سر اب بات کریں تو یہ پورے معاملے میں سجا کو لے کر اس میں کیا پراؤدھان ہے سر اس میں آئی ٹی ایکٹ کی دہراؤں کے تحت اور سائیبر فراڈ اور جو بھارتی نیای سہی طبیعہ نیس کے تحت جو ہے پراؤدان ہے ایسے ویکتیوں پر کرمنل کیس کیا جا کر اور ان کے برودھ جو ہے ان کو کوٹ کے مادیم سے سجا دلائیا سکتی ہے سر چونکہ ابھی یہ اسے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور آپ شہر کے ایڈیشنل سی پی بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر جنتا سے اور کس پرکار آویر رہے سر میری سبی سے ایک اپیل ہے کہ اس طریقے کا کوئی بھی کال اگر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی پورسل ملا ہے یا آپ کا کوئی ویکتی اس طریقے سے پکڑا گیا ہے آپ کا رشتہ دار ہے تو ان کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے اور اس نمبر کے بارے میں ہماری جو ہیلپ لائن ہے اور جو ہمارے سائیبر سیل ہے اس میں سوچنا دینا ہے ان کے جہاں سے میں نہیں آنا ہے تو دیکھا آپ نے کس پرکار سے یہ سائیبر اپراہ دی ایک عام انسان کو لاکھ روپیوں کا چونہ لگا دیتے ہیں جتنی تیزی سے انڈیا ڈسٹلائز ہو رہا ہے اوڈنی ہی تیزی سے سائیبر اپراہ بھی اس ڈسٹل یوپ میں پیر پسار رہے ہیں جالساز بھولے بھالے لوگوں کو ڈھگنے کے روجانہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور اب ڈسٹل ارسٹ کے ذریعے لوگوں کو دھمکی دے کر ان سے موٹی رقم لوٹنے کا کاروبار ان دنوں زور شور سے چل رہا ہے حالانکہ اس سے بچنے کے لیے سائیبر گرائم سمیں سمیں پر ایڈوائزری جاری کرتا ہے لیکن باوزود اس کے جالساز اپنی باتوں میں فسا کر روزانہ لوگوں کو ڈسٹلی ارسٹ کر رہے ہیں ان ماملوں میں کڑی سجا کی پرابدھان کے ساتھ ساتھ دیش ویدیش میں بیٹھے مکھ سرگنا کے خلاب کاروائی کے بعد بھی فیلے ہوئے جال کو روک پانا اتنا آسان نہیں ہے ایسے اپراد پر روک لگانی کے لیے لوگوں کو جاگ رکھونا ہوگا اور انجان فون نمبر یا لنک پر کلک کرنے سے بچنا ہوگا آئین ایچ 24-7 کے لیے بھوپال سے کیمرہ پر سنہری وللپ چوبے کے ساتھ پردیپ تلریجا کی رپور تو دیزٹل ارسٹ سمیت سبھی سائیبر اپرادو سے بچنے کا ایکیوپائے ہے جاگ رکھتا جاگ رکھتا اور سترکتا ہی ہمیں دیزٹل ارسٹ سے بچا سکتی ہے تو سترک رہیے سابدھان رہیے تاکہ آپ بھی اس طریقے کی گھٹناوں سے بچ سکیں فلحال میرے ساتھ اس خاش پیشکش میں آج کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبریں لگتار جاری ہیں آپ بنی رہے آئین ایس 247 کے ساتھ دھنیواد